السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم بات کریں گے مرد اور عورتوں پر بزرگوں کی سواری آنے کی حقیقت کیا ہے آج کل ہم اکثر سنتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں مرد پر فلاں بزرگی کی سواری آتی ہے فلاں عورت پر فلاں بزرگی کی حاضری ہوتی ہے اور لوگ کسی تعداد میں ان کے پاس پہنچتے ہیں اچھی خاصی فیڈوں کو لوگ جمع کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان سے اپنے معاملات بھی حل کرواتے ہیں کچھ ان سے اپنی باتیں پوچھتے ہیں اور اس طریقے سے ایک اچھے خاصے طبقے کو وہ اہل سنت والجماعات کو وہ اور دیگر حضرات کو بھی وہ اس طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں تو آج ہم جانیں گے کہ کیا واقعی میں ان مرد حضرات پر اور ان عورتوں پر کسی بزرگی کی سواری آتی ہے یا پھر اس کی حقیقت کچھ اور ہے کیونکہ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں اس بات کو جب سمجھایا جاتا انہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ سوچ کر کہ خاموش ہو جاتے ہیں اور بولتے نہیں کہ نہیں نہیں واقعی میں ایسا ہوتا ہے اور ہم کچھ کہیں گے انہیں اور کچھ غلط کہیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا ہمیں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہئے اور وہ یہ سوچ کر کے دوسرے لوگوں کو بھی ان چیزوں سے بچاتے نہیں ہیں تو آج کل عوام میں یہ مشہور ہے کہ فلا مرد پر فلا عورت پر کسی بزرگی کی سواری آتی ہے کسی پر تو غوث پاک کی سواری آتی ہے کسی پر خاجہ صاحب کی سواری آتی ہے کسی پر سید سالہ رسول غازی رحمت اللہ تعالیٰ کی سواری آتی ہے تو کسی پر کیا کسی پر کیا اس طریقے سے بہت ساری عورتیں ہمارے معاشرے میں ہیں اور بہت سارے مرد ایسے ہیں جو اس تعلق سے دعوے کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک مرد کے بارے میں تو سنا تھا غالباً مموئی کے تھے وہ ان کے بارے میں سنا تھا کہ ان پر تو عباس علمبردار کا سایہ ہے انہیں سب معلوم چلتا ہے اسی طریقے سے کچھ عورتوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ ایک دمکونے میں بیٹھی لیتی ہے ان پر سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر ہوتی ہے ماذا اللہ رب العالمین ایسے بھی لوگ ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے معاملات جو چل رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے عوام کو خود سوچنا چاہیے کہ اللہ کے مقرب بندے تو ہما وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور جو لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر سواری آتی ہے تو کیا وہ اتنے پریزگار ہیں اور کہ مزرگان دین ان کے پاس آنے لگے پھر ایک یہ ذہن میں آنے والی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے جنہوں نے اپنی زندگی پوری جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر عمل کرنے میں گزار دی ان سے کبھی کوئی عصہ عمل سادر نہ ہوا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی انہیں حاصل ہو ہما وقت وہ اتنے متقی اور پریزگار ہوتے تھے وہ کہ ہما وقت عبادات میں مصروف رہتے تھے اور یقیناً ان کے اللہ رب العزت نے جو انہیں وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا تو وہ ان کی ظاہری زندگی پر ہم نظر ڈالیں تو ان کی ظاہری زندگی کا عالم اتنا نرالہ ہے تو اب جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کے تصرفات کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے تو اب وہ ہم سے پردہ فرمانے کے بعد تو اب وہ اور زیادہ تصرف کرتے ہیں وہ ایک جگہ نہیں بیٹھتے بلکہ کئی جگہوں پر وہ اپنے مریدی جو ان کے ماننے والے ہیں عقیدت گزار بندے ہیں تو وہ ان کی مدد فرماتے ہیں تو اب انہیں کیا ضرورت پڑی کہ وہ کسی عورت پر حاضر ہوں گے کیونکہ ظاہری زندگی میں جب وہ عورتوں سے اتنا احتیاط کرتے تھے کہ بے پردہ عورتوں کی طرف وہ نظر نہیں کرتے تھے نہ انہیں اپنے قریب آنے دیتے تھے تو اب انہیں کیا ضرورت پڑ گئی کہ اب وہ کسی عورت پر حاضر ہو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تصرفات کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے کئی کئی جگہ پر اپنے خدمات جون کے سپرد کی گئی وہ انجام دیتے ہیں تو اب انہیں کیا ضرورت ہے یہ ایک ذہن میں آنے والی بات ہے کہ ایک عام آدمی بھی اگر اس تعلق سے سوچے کہ ہاں یہ ایسا مسئلہ ہے تو یقیناً وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ نہیں واقعی میں یہ ایک نیرہ ٹھونگے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے اب اسی حقیقت آپ دیکھیں کہ بعض وقت تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دم کھلا ٹھونگ ہوتا ہے جو کہ حب جا یعنی کہ سستی شہرت جو ہوتی ہے سستی شہرت کے جو بھوکے مرد اور عورت جو ہوتی ہے یہ عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور بھیڑ جمع کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ بغیر کسی انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے ایک دم وہ نارمال انسان ہوتے ہیں لیکن وہ شہرت سستی شہرت کے خاطر اب وہ فورا ہاتھوں میں یہ پہن لیں گے بال عورتیں بکھیل لیں گی اور فورا جھوم جھوم کر کے بولیں گے مجھ پر فلا حضرت آگئے ہیں فلا پیر صاحب آگئے ہیں فلا ولی آگئے ہیں اب آپ مجھ سے کچھ پوچھو اور وہ پھر وہ تکے لگاتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لوگوں کو جواب دیتے ہیں وہ کہیں کچھ ٹکرا جاتا ہے وہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کو وہ کہتے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بات وہ ان کے ہاتھ بات چھونا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ایک دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بساوقات ایک تو یہ ہو گیا کہ سستی شورت کے خاطر جنہیں کچھ نہیں ہوتا ہے وہ لوگ یہ ڈھوم کرتے ہیں اور پھر بساوقات یہ ہوتا ہے کہ شریف جنات جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ کسی انسان پر وہ گلبہ پا کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ اب چونکہ شریف جنات ان پر حاوی ہو چکے ہوتے ہیں اور ان پر وہ حاضر ہوتے ہیں یعنی حقیقت میں سواری جو ہوتی ہے وہ شریف جناتوں کیوں پر ہوتی ہے حاضری اب چونکہ سامنے اگر کوئی مریض ان کے سامنے آیا ہے یا کوئی شخص آیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ جو شریف جنات جو ہوتے ہیں تو وہ شیعاتین کیا کرتے ہیں کہ ان کی حمزاز سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں پھر وہ انہیں بتا کر کہ اس عورت کو یا اس مرد کو بتا دیتے ہیں اب وہ ان کی وضاحت کرتے ہیں کچھ ملا کر کے کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ یہ ہوتا ہے اب چونکہ وہ انسان جسے اپنی پریشانی صرف اسے ہی معلوم تھی کسی اور کو نہیں معلوم تھی اور اب وہ دبی چھپی باتیں ہیں اگر وہ انسان سامنے والا بتا دے تو فوراں وہ چمککار کو نمسکار کرنا شروع کر دیتے ہیں کرے آپ نے تو ایسی اسی باتیں بتا دی جو کسی کو نہیں معلوم تھی اب وہ ان کا اقریدت موجود جاتا ہے اب وہ ایک اپنی پوایا تھا اب کل وہ اپنے دوستوں کو بھی لے کر کہ ان کے پاس پہنچے گا اور دھیرے دھیرے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ان کے پاس پہنچنے والے لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے ایسی عورتوں کو دیکھا میں نے ایسے مردوں کو دیکھا جن کے باہر گھروں کے باہر لمبی لائنے لگی ہوتی ایک لوگوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہ لوگ جنہیں نہ شریعت کی فکر ہے نہ کسی چیز کی نہ وہ نماز کے ہیں نہ روزے کے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑتے ہیں چہرے پر سنت رسول نہیں سجائے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں شریعت سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے اور وہ لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ فلا ہمارے اوپر آئے ہیں فلا ہمارے اوپر آئے ہیں اور وہ لوگوں کو گھبرا کر رہے ہیں چونکہ شیعتین ان کے پاس ہوتے ہیں اور شیعتین کے مدد سے وہ بہت سارے کام بھی کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کی مددیں بھی کر دیتے ہیں کس کوئی پریشان آتا ہار آتا ہے تو اس کی پریشانی کو دردوں کو اسی وقت دور کر دیں گے تاکہ اس کی عقیدت بڑھ جائے تو اب یہ مسئلہ اتنا خراب ہو جاتا ہے اور لوگ اس دلدل میں دھستے ہوئے چرا جا رہے ہیں عالی حضرت امام احمد رضا خان فادل بریلی علیہ الرحمت و رضوان فتا و رضویہ جلدہ اکیس میں اشارت فرماتے ہیں کہ یہ شریع جنات سخت جھوٹے کذاب ہوتے ہیں اپنا نام کبھی شہید بتاتے ہیں اور کبھی کچھ اس وجہ سے کہ جاہلان بے خیلت یعنی کہ بے اقل جاہلوں میں شہید کا سر پر آنا مشہور ہو گیا ہے ونہ شہدہ اکرام اور اولیاء اعظام اسی خمیس حرکت سے پاک ہیں تو عالی حضرت امام احمد رضا خان فادل بریلی علیہ الرحمت و رضوان بھی اس کی وضاحت فرماتے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائیے کل لفظوں میں کہ یہ کیسے بھلا ممکن ہیں اور یہ عام میں ذہن میں آنے والی یہ بات میں ہم نے کہی ہے کہ ذہن میں آنے والی ایک بات ہے کہ بھلا کیسے کسی کوئی بزرگ جو ہے کسی عورت پر حاضر ہو کسی مرد پر حاضر ہو ہرگز نہیں ہے تو آپ حضرات سے میری مہتبانہ گزارش ہے اس تعلق سے ہم نے جوابات پہلے بھی تحدیدی طور پر دیئے تھے لیکن کچھ احباب کی فرمائش تھی کہ اسے آوڈیو کے ذریعے بھی پیش کیا جائے تاکہ اس کی ویڈیو بنا کر جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائے تاکہ وہ لوگ جو اس گمراہ دلدل میں پھسے ہوئے ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جائے تاکہ وہ سرات مستقیم پر راہ مستقیم پر آ سکیں وہ صحیح اور غلط کی پہچان وہ لوگ کر سکیں تو میری آپ حضرات سے مہتبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ صحیح اور غلط کی پہچان کریں اسے لوگوں کے پاس آپ ہرگز نہ جائیں جنہیں شریعت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہیں وہ آپ کا ایمان خراب کریں گے آپ کو گمراہ کر دیں گے آپ ان لوگوں سے احتیاط کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس جا کر اپنی پریشانیاں حل کروائیں سنی صحیح الاخیدہ عاملین ہیں آپ ان کے پاس پہنچیں تاکہ وہ عبادات سے آپ کو قریب کریں اور آپ نماز و روزوں کی پابندی کریں آپ درود و سلام کی پابندیاں کریں قرآن شریف کی تلاوتیں آپ کریں ان لوگوں کے پاس جا کر کے آپ وقت خراب نہ کریں اور اپنا ایمان بھی آپ خراب نہ کریں ویڈیو پر سنسائے تو لائک کریں کمیٹ کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں اور ہمارے چیزوں کو لازمی سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی وٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی جو نئی ویڈیو سے وہ آپ تک بہ آسانی تک سکتے ہیں